اسلام علیکم بیٹا جی تو آج ہم اللہ اللہ کر کے چپٹر ٹوالے وہ ختم ہو گیا ایکسسائی شروع کی ہوئی ہے تو آج ہم نمیریکل شروع کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کیا ہے نوٹس آپ کے سامنے ہیں تو میں بریف کرتا جاتا ہوں تو پہلا نمیریکل دیکھئے جی کیا کہتا ہے compare the magnitudes of electrical and gravitational forces compare کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایک فورس دوسری فورس سے کتنے گناہ زیادہ ہے یا کم ہے مطلب آپ نے ریشو معلوم کرنا ہے اور electrical اور gravitational forces کی مطلب electrical force پہلے gravitational بعد میں fe over fg معلوم کرنا ہے تو پہلے fe معلوم کریں گے پھر fg معلوم کریں گے پھر ان کی ریشو معلوم کریں گے object کور سے ہیں جناب دو میس ہے جناب میالی دس تس گرام ہے دونوں کا دس گرام کا مطلب ہے پوائنٹ زیرو ون کلو گرام ایم ون ایم ٹو دونوں کے درمیان فاصلہ ہے جناب دس سینٹی میٹر یعنی کہ پوائنٹ ون میٹر ہو گیا اور چارج ہے جناب ٹوئنٹی مایکرو کولم یعنی ٹوئنٹی انٹو ٹی ریشتی پاور مائنس سکس کولم چارج ہے جناب q1 q2 cm ہی ہیں تو جی gravitational constant دیا ہوا ہے نہ بھی دیا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ gravitational constant universal ہے یہ صرف سورج کی gravity چاند کی gravity زمین کی gravity کے لیے نہیں پوری universe میں ہر جگہ g کی value اتنی ہی ہے capital g کی value سکس پورٹ سکس سیون انٹو ٹی ریشتی پاور مائنس الیون نیوٹر میٹر سکیر پار کلو گرام سکیر اور k کولم constant ہے نائن انٹو ٹی ریشتی پاور نائن نیوٹر میٹر سکیر پار کولم سکیر کولم constant میڈیو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی value چینج ہو سکتی ہے یہ most used value ہے اور یہ free space کے لیے ہے نو ذرب دس کی پاور نو تو جی پہلے fe معلوم کیجئے k q1 q2 over r سکیر کر کے تو جناب fe is equal to k کی value لکھئے q1 q2 divided by r سکیر کر کر آگے جناب یہ آگیا 360 نیوٹر اور اب جناب gravitational force معلوم کیجئے gm1 m2 over r سکیر کر کے تو جناب یہ نکل آئے گا end پہ کٹا واتھا کر کے 6.67 انٹو ٹی ریشتی پر مائنس تھرٹین نیوٹر تو fe over fg is equal to 360 divided by 6.67 انٹو ٹی ریشتی مائنس تھرٹین یہ آجائے گا جناب علی اگلا صفحہ چلیں جی کہا پہ ہے یہ آجائے جی 5.49 انٹو ٹی ریشتی پاور فورٹین یونٹ نہیں آنے کیونکہ ایک جیسی دو quantities کے درمیان ratio ہے تو ایک دفعہ یاد رکھئے گا پھر سے کہ میں نے کہا تھا یہ ایک سا اس کے شارٹ کو اچھل میں بھی ڈسکس کیا گیا کہ electrical force gravitational force کے مقابلے میں دس کی باور اٹھتی گناہ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں تو دس کی باور اٹھتی نہیں ہے دس کی باور چودہ ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں magnitude of نیس اور magnitude of چارج زید جیسی نہیں ہے میں ایسی پوائنٹ وان اور چارج ہے 20 into 10 پر minus 6 تو اگر numerical value سین ہو تب اس range میں جواب نکلنا چاہیے اچھا چلیں جی اب ہم second numerical کی طرف جاتے ہیں خاصا important ہے اور تو ہی ساوی ہے دیان سے دیکھئے شرط دی ہوئی ہے کہ vector کے طریقے سے ایڈ کیجئے نیٹ فورس جو چارج کیو پہ لگ رہی ہے اب بیٹا جی چارج کیو کے سراؤننگ میں دو اور چارج بڑے ہیں کیو وان اور کیو ٹو کیو وان پازٹیو ہے کیو ٹو نیگیٹیو ہے وان وان مایکرو کولم کے ہیں وان مایکرو کولم مائنس وان مایکرو کولم اور چارج ایرو کیو کی سمط میں ہے تو کیو وان کیو کو ریپیل کرے گا away from itself اور کیو ٹو کیو کو کیا کرے گا جناب اٹریکٹ کرے گا تو کیو سے کیو ٹو کی طرف ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ریزلٹنڈ فورس کیا ہوگی یہ معلوم کرنا ہے تو یہ فاصلہ دیا ہوا ہے کیو وان اور کیو کے درمیان ایک میٹر کیو اور کیو ٹو کے درمیان ایک میٹر اور نیچے جناب کیو وان سے کیو ٹو تک کا جو فاصلہ ہے پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس کر کے وان پوائنٹ ٹو بنے گا تو اور جو ورٹیکل ہے ہم نے کیا کرنا ہے جناب میالی کہ کیو چارج لکھ لیا کیو وان لکھ لیا کیو ٹو لکھ لیا جو کہ نیگٹیو میں ہے یا مائنس میں ہے تو پہلے تو کیو اور کیو وان کے درمیان پاہ جانے والی فورس معلوم کیجئے ایف وان کیو وان کیو ٹو آور آر سکیر یہ فور نکل آئی جی ایف ٹو معلوم کیجئے کیو کیو ٹو آور آر سکیر کیو اور کیو ٹو چارج کے درمیان یہ مائنس میں نکل آئی جناب یہ فورس لیکن اس کی نیمریکل ویلیو ہی ہم استعمال کریں گے نیگٹیو سائن استعمال نہیں کریں گے وہ دیکھتے ہیں بعد میں کیسے کرنا ہے تو جناب اب ہم کیا کریں ہم ویکٹوریل ایڈ کریں گے ان کے ریکٹینگلر کمپوننٹس کو استعمال کر کے تو فورس کے ریکٹینگلر کمپوننٹ معلوم کیجئے فون ایکس اور فون وائ فون ایکس کیا ہوگا فون کاؤز ٹیٹا تو نہیں دیا ہوا لیکن آپ دیکھیں کیو اور کیو ون کے در میں ان فاصلہ دیا ہے ون میٹر تو اس کا ورٹیکل کمپوننٹ ہے پوائنٹ ایٹ اور ہوریزونٹل کمپوننٹ ہے پوائنٹ سکس تو کاؤز تھا کیا ہوتا ہے جناب بیس اوور ہائی پوٹنس تو کاؤز ٹیٹا ایکس ایکس ایف ون وائ کے لیے ایف سائن تھیٹا مطلب ایف ون تو آگیا پوائنٹ زیرو تھری سکس اور سائن تھیٹا کیا آگیا ورٹیکل کمپوننٹ پرپینڈ کولر اوور ہائی پوائنٹ ایٹ اوور ون تو جناب پوائنٹ زیرو ٹو ایٹ ایٹ آگیا جی ایسے ہی تو جناب ایف ٹو ایکس آگیا جی ایف ٹو کوس تھیٹا یعنی ایف ٹو آگیا پوائنٹ زیرو تھری سکس ملٹی پوائنٹ بائی کوس تھیٹا آگیا جی بیس اور ہائی پوائنٹ نس کیو اور کیو ٹو کے درمی جو فورس ہے اس کے بھی اس میں جو ٹرائنگل بند رہی ہے اس کے بھی پوائنٹ ایٹ اور پوائنٹ سکس میٹر ہی فاصلہ ہے تو کوس ٹرائنگل آگیا جی پوائنٹ سکس اور ون پوائنٹ زیرو ٹو ون سکس نیوٹن آگیا جی ایف ٹو ایکس ایسے ایف ٹو وائ معلوم کر لیجی آگیا جی اب چلی یہاں پہ اس ٹرائنگل میں ہم نے کوس ٹرائنگل سائن ٹرائنگل معلوم کیا اب آپ فورس معلوم کریں تو فورس کے جو کمپوننٹ ہے کیو ون سے کیو کی طرف جو فورس لگ رہی ہے اس کا ہوریزونٹل کمپوننٹ ہے کیو ون سے کیو ٹو کی طرف اور ورٹیکل کمپوننٹ ہے اوپر کو ٹھیک اور جو کیو اور کیو ٹو کے درمیان فورس لگ رہی ہے کیو پر فورس لگ رہی ہے کیو کی واج سے وہ کیو سے کیو کی طرف کو ہے وہ نیچے کو آرہی ہے دلان دیکھیں آپ کیو سے کیو ٹو کی طرف ویکٹر دیکھیں کیسے بنا ہوا ہے تو اس کے کامپوننٹ کیا بنے گی ورٹیکل کامپوننٹ بنے گا اوپر سے نیچے کو اور ہوریزونٹل کامپوننٹ بنے گا لیفٹ سے رائٹ کو تو نیمیریکل ویالیو اس کی بھی وہی ہے آپ دیکھیں اب ہم نے جو ریکٹانگل کامپوننٹ والوں کیے ہیں ان میں ایف وان ایکس اور ایف نیچے کو ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسل کر دیں گے ایک پازٹیو ہوگا تو دوسرا نیگٹیو ہوگا تو اوورال ایف وائ ورٹیکل کامپوننٹ نہیں نکلے گا وہ زیرو ہو جائے گا تو جناب ریزلٹن فورس کیا ہوگی ایف ایکس کا سکیر پلس ایف وائ کا سکیر انڈر روٹ کر کے جناب نکل آئی وائ زیرو فور وان ثری نیوٹن اور یہ اوورال ایکس ایکس کی سمت میں ہے ورٹیکل کامپوننٹ اس کا ختم ہو گیا ہے یہ ہم نے ویکٹر کو ایڈ کیا ہے اگر آپ ایسے دیکھیں ایڈ رون سے بھی ایڈ کریں کیو کیو فورس ہے اب اور کیو کی وجہ سے کیو پہ فورس لگ رہی ہے تو ان کا ویکٹر سم کیو ون سے کیو کی طرف بد رہا ہے یعنی ہوریزونٹو کامپوننٹ بند رہا ہے اوورال کیو پر جو فورس لگے گی وہ ایکس ایکس کی سمت میں لگے گی اس کا ایکس کامپوننٹ ہوگا تو جناب یہ ڈائیگرام بنا کے ایسے ڈیٹیل سے پھر آپ سولف کریں گے تیسرا جناب کیا کہتا ہے پوانٹ چارج کیو مائنس ایٹ انٹو ٹیرے اور مائنس ایٹ کولنگ پلیس ایڈ اوریجن یہ چارج اوریجن پر رکھا ہوا ہے الیکٹرک فیل اسے لیے آپ کیا کریں گے اس ویکٹر کی کا زی کامپوننٹ نکلے گا آن زی ایکس تو ساتھ میں کئی یونٹ ویکٹر اینڈ بے لگائیں گے چلے شلو کریں کئی ای ای ایکل ٹو ایکٹر فیل انیس ڈی ایکل ٹو کئی اوور آر سکیر ہوتا ہے ساتھ سار یونٹ ویکٹر لکھتی ہے آپ نے کی ویل لکھئے کی ویل مائنس میں ہے ویسی لکھئے تو یہ نیگٹیو میں آگیا ڈھارہ زرب داس یعنی مائنس ون پوائنٹ ایٹ ٹو 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 سو اسی آگیا جی مائنس میں یا نیگٹیو میں تو ساتھ کی یونٹ ویکٹر آئے گا ڈریکشن اس کی زی اکس کی سمت میں یونٹ نیوٹن پار کولم وولٹ پار میٹر بھی اس کے یونٹ ہوتے ہیں آپ نے پڑے ہوئی ہیں ویسے یہاں فارمولے کے مطابق آپ نیوٹن پار کولم بھی لگا دیئے جی تو جناب علی چوتھا نمیریکل دیکھئے جی معلوم کیجئے الیکٹرک فیلڈ معلوم کیجئے ایٹ دا پوزیشن کس پوزیشن پر کتنے فاصلے پر اوریجن سے فاصلہ ہے فور آئی پلاس تری جی اتنے اتنے میٹر کاز بائی اپوائنٹ چارج کیو کتنا ہے جناب یہ فائیو ٹیر پاور بائنس ایکس کولم چارج جناب آلی اتنا ہے تو محضر خاتی محضر شروع کرتے ہیں جناب چوتھا نمیریکل کیوں دیا ہوا ہے فاصلہ آر دیا ہوا ہے آپ ایسر کریں پہلے کہ آر یونٹ ویکٹر معلوم کیجئے کیوں ابھی بتاتے ہوں تو ویکٹر آر ایکس ایکل ٹو آر ساتھ میں یونٹ ویکٹر آر یعنی نمیریکل ویلیو یہ اب نکال لیا تو فور آئی پلاس تھری جی ویکٹر ہے بٹا پانچ اس کا آگیا جناب میکنی چول آگی اس کی تو آر یونٹ ویکٹر کیا آگیا چار اٹھ پانچ آئی جمہ تین اٹھ پانچ جی تو ایکٹر فیل انٹینسٹی کیا ہے چونکہ سٹیٹمنٹ میں آر ویکٹر فارم میں دیا ہوا ہے تو ہم نے بھی ریزلٹ ویکٹر فارم میں ہی نکال نہ ہوگا اور ایز اکل کئی آر یونٹ ویکٹر کی ویلی لکھئے کی لکھئے آر کی لکھئے آر فیو فاصلہ ہے میں نہیں چور ہے اور ساتھ آر یونٹ ویکٹر لکھئے اس کو جب آپ سیپلیفائی کریں گے تو یہ نکل آئے گا فلا 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 چودہ سو چاری آئی دس سو سی جے اور بریکٹ ڈال کے یونٹ لکھئے گا بریکٹ ڈالے بغیر اگر یونٹ لکھیں گے تو یہ لگے گا کہ یہ پتانی دس سو سی جے کے ساتھ ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ چودہ سو چاری آئی پلس تس سو سی جے دونوں کے ساتھ ہی یہ یونٹ ہیں ملا کے ہی بنتے ہیں پانچ واجنہ بیالی چوتھا پانچ واجنہ رکھ اپورٹڈ ہیں سار ہی اپورٹڈ ہوتے ہیں پانچ واجنہ بیالی دو پوائنٹ چارجز ہیں ایک دونوں نیگٹیو چارجز ہوں تو ان کے درمیان میں زی ہوگی یعنی فیل فری ریجن دونوں کے درمیان میں ہوگا اور اگر ایک پازٹیو چارج جیسے یہاں پہ ہے کیو وان ماینس وان مایکرو کولم ہے ایک پازٹیو چارج ہے ایک نیگٹیو چارج ہے ان کے درمیان میں الیکٹر فیل انٹینسٹی زی نہیں ہوگی ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک ایم سی کیو بھی تھا جس کی غلط بن گئی تھی مجھ سے اور جو اگزیمپل بھی ہے وہ الیکٹرون وولڈ وول ٹاپک سے جس اوپر کہ دو اپوزٹ چارج کے درمیان پوٹینشل زی ہوتا بات ہو رہی الیکٹر فیل انٹینسٹی کی بہت تو کیو ون کیو ٹو اپوزٹ چارج ہیں ان کے درمیان میں فیل فری ریجن نہیں ہوگا یہ فیل فری ریجن مطلب جہاں پہ الیکٹر فیل انٹینسٹی زی رو ہوگی یہ کدھر پایا جائے گا اگر تو اپوزٹ نیچر کے چارجز ہیں تو الیکٹر فیل انٹینسٹی زی رو کدھر ہوگی یہ ہوگی جناب الانگ دا لائن جوائننگ دا ٹو چارجز اوے فروم دا چارج الانگ دا لائن جوائننگ دا ٹو چارجز اوے فروم دا چارج یعنی اسی لائن پر فیل فی ریجن پایا جائے تو سجد خبے پایا جائے گا اور اسی لائن پر جس لائن پر دونوں چارجز موجود ہیں یہ قریب تری پوائنٹ ہے جہاں الیکٹر فیل انٹینسٹی زی رو ہے ویسے اوپر نیچے بھی پوائنٹ آ جائے گا جہاں پر الیکٹر فیل انٹینسٹی زی رو ہے لیکنگ لائن جوائن در چارجز اس لائن پر قریب آ جائے گا اوپر نیچے کی نسبت بیرل کیو ون کیو ٹو آپ نے لکھ لیا ہے آر تین میٹر ہے دونوں کے درمیان فیل فری ریجن یا زی لو فی لوکیشن معلوم کرنا فرض کی جائے کہ یہ پوائنٹ ایکس فاصلے کی وجہ سے ٹیس چارج پر ٹیس چارج یہاں پوائنٹ پی پہ رکھیں تو ٹیس چارج پر لگنے والی فورس کیو ون کی وجہ سے اور کیو ٹو کی وجہ سے ایک دوسرے کے ایکول ہے اور اپوزٹ ہے یعنی الیکٹر فیل انٹینسٹی ایکول اور اپوزٹ ہے ریزلٹن کا کیو ون سے فاصلہ ایکس کے کیو ون اور ایک سکیر اور ای ٹو کیا ہے کے کیو ٹو اوور فاصلہ کتنا ہے کیو ٹو سے لے پوائنٹ پی تک کا فاصلہ ایکس پلس تھری میٹر ہے یہ پٹ کریں لوجنا برابر پٹ کریں ایکس کی ویلی نکال لی جیے تو دو ایسو میں کر کر رہ سکون سے تھندے تھندے آدھے آج کا لیتے ہیں آدھے اگلی قسط میں کر لیں گے جناب چھٹا نمیریکل کیا کہندہ ہے فائنڈ دا الیکٹر فیل سٹرن الیکٹر فیل انٹینسٹی معلوم کیجئے دیٹ ایس ریکوارڈ تو ہول سسپینڈڈ پارٹیکل آف میس کنہ میس ہے پارٹیکل کا ہوا نہیں ٹھٹر جو پر مائنس سکس کلو گرام اور چارج کتنا ہے جناب ون مائکرو کولم بیٹوین دا ٹو پلیٹ سٹین سینٹی میٹر اپارٹ فاصلہ آئل دس سینٹی میٹری پوائنٹ وان میٹر اگر وہ درمیان میں سسپینڈڈ ہے تو اس کا مطلب ہے ف ای اور ف جی ایکٹر فورس اور گریویٹیشن فورس برابر ہیں ف ای مطلب کیو ای اور ای جی کتنا ہے ای جی تو ای جی اوور کیو جی جناب جواب نکل آیا اتنے وولٹ پار میٹر چھین میریکل ہو گئے ہیں ساتھ فالز تھرو کرتا ہے مطلب یہ ہنڈر وولٹ کے پوٹنشن ڈیفرنس سے انرجی معلوم کیجئے الیکٹر وولٹ میں دلٹا بھی دس ہے انرجی معلوم کرنا ہے چارج اور ون الیکٹرون ون سکس انتو ٹیرس بھور مائنس نائنٹین کولم ہے ٹوینٹی الیکٹرون پہ چارج کتنا ہوگا نمبر آف الیکٹرون ٹوینٹی ہیں تو کیو اس ایکول ڈو این ای کر کے جنار یہ ٹوٹل چارج نکل آیا اتنے کولم جناب نرجی کیا ہے کیو ڈیلٹا وی کیو کی وی پٹ کیجئے ڈیلٹا وی پٹ کیجئے فارمولے میں ایسی یونٹ میں جواب ایسی ٹوینٹو ٹوینٹو ٹوینٹی پاور ٹری الیکٹرون وولٹ لو جناب یہ ہو گیا جی ساتھ وان میری کر تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے پاکی انشاءاللہ ہم کریں جناب اگلی قسط میں ملتے ہیں جناب بریک کے بعد آئی ہو کہ آپ کام کر رہے ہوں گے ہر سال ضروری نہیں ہے کہ پیپر ہوئے بغیر ہی پاس ہو جائیں تو حالات ویسے بھی آپ کے سامنے ہیں ویٹا جی محنت کریں گے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہونا اور یہ یقین رکھیں کہ اگر پیپر نہیں ہوگے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے اچھے سٹوئنٹس کا اس کو نقصان بھی ہوتا ہے اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ اور مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ جہاں کہیں ہم نے ایڈمیشن لینا ہے وہاں پہ تو ٹیسٹ ہونا ہے نا انٹرینس ٹیسٹ تو کوئی ہونا ہر ادارے نے اپنا ٹیسٹ لینا ہے اس کے لیے آپ کچھ پڑھیں گے تب ہی گزارا ہو گا اور مسئیبت یہ بھی ہے جو آپ کو اگلتیفہ سنایا کرتے ہیں کلاس میں پہ جناب ڈاٹر صاحب کے پاس گیا پیشن دوائی لینے کے لیے ٹیسٹ دیکھ دیکھ لگ گیا ہو اگر محنت نہیں کریں کرتے رہیں اور فیس دیتے رہیں تو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ